السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام یورز کا اس ویڈیو کے اندر تہدیل سے استقبال کرتا ہوں اور آج میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے بچوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں شیر خاری کے عالم میں جہاں تک دودھ پینے کا زمانہ ہے وہاں تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کام ملا سکتے ہیں چھوٹے بچے جو دودھ نہیں پیتے روتے رہتے ہیں رات کو چونک کر اٹھ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا سبب ہے ماں باپ کے لئے بھی ایک مسئلہ بنتا ہے اور بچے بھی اس سے بہت زیادہ پریشانی کے اندر آتے ہیں روتے رہتے ہیں اور دودھ پینے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لئے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سورِ اسر والاسر کو آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں آپ لیکن اسی آدمی سے لکھوا ہے جو مطلب پریشتگار ہو کسی حافظ یا عالم دین یا کسی عامل سے تو وہ ایک پرچی پر لکھوا لیں لکھانے کے بعد سورِ اسر کے اس کو آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ یہ اس کا رونا اور زد کرنا رات کو اتنا چوکنا یہ سب انشاءاللہ بند ہو جائے گا اور یہ بہتی آزمدہ عمل ہے اور اگر اس سے بھی اگر بند نہ ہو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کرتے پھر بھی بند نہیں ہوتا اگر بند نہ ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں یا پھر کوئی اور تجویز اس کے لئے استعمال کریں تو بہتر رہے گا اور کوئی آپ کے سوالات ہو دیگر آپ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جب آپ دینے کی پوری کوشش کروں گا دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ